بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریصن علیکم بالمؤمنین بالمؤمنین رعوف الرحیم قالوا سبحانکہ لا علم لنا اِلَّا مَا عَلَّمْ تَنَا اِلَّا قَنْتَ الْعَلِيمُ اِلَّا قَنْتَ الْعَلِيمُ سامین محترم ہما قسم دی حمد و سناء تعریف کی مریائی بڑائی شین شاہی اور مادشاہی اللہ سبحانہ وتعالی ذاتِ بَا برکات واسدِ خاص لَا تَعْدَادًا گِن بے شمار دنود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء منبہ رشت و ہدا والیِ بَتْحَا آمِنہ دِلَال پیکرِ حُسْنُ جَمَال صاحبِ شرف و کمال پوری کائنات دے سردار میرے اور کارنے دلان دی بہار جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ مقدست اللہ میری اور تاڑی طرفوں کروڑ حاد رود و سلام دی برخبر سائے قابلِ احترام بزرگو بھائیو دوستو نہیت واجب الاحترام عدم احترام دلائی روحانی اسلامی مو بہنو اور بیٹیو عجدِ عظیم الشان سیرت النبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس جو کہ توڑی اس گاؤں دے اندر احباب نے بڑی محبت اور پیار نار رکھی اللہ جن احباب نے محنت کوشش کابش فرمائی مسجدِ امام و خطی مولانا محمد زید رفیق صاحب حافظہ اللہ اور انہ دے دیگر ساتھی نمازی سامعین اللہ سب دیا کاوشاں اپنی بارگاہِ آلیہ اندر منظور و مقبول فرمائے میرے تو قبل تُسی ماشاء اللہ بڑا آلمانا فاضلانا بڑا ہی جاندار عظمتِ بابتِ خطاب فرما چکے ہو سمات فرما چکے ہو اللہ بھائی عبد الرزاق صاحب دی عمر اندر علم اندر برکت پیدا فرمائے اونا ماشاء اللہ بڑے ہی خوبصورت انداد نال باب دی عظمت باب دا مقام باب دی شان اس انداد نال بیان کیتی ہے کہ تو انو ماشاء اللہ ہر بندے نو سمجھا گی اللہ نو جوانا نو اپنے والدین دی باب دی قدر دی توفیق اتا فرم اور میرے انشاء اللہ متصل بات للکار شہین خطیب پاکستان تو اڑے محبوب خطیب حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عطیق صاحب آپ ازا اللہ اونا دا انشاء اللہ مفسر اور مدلل خطاب انوالے میں انشاء اللہ اونا دے آن تک تو اڑے نال ہم کلام مانگاو دسہ منٹہ اندر آجان پندرہ منٹہ اندر آجان یا فیہ منٹہ اندر آجان جتنی جلدی تشریف لے آنگے بسو انشاء اللہ پونچن والے نے میں اونا دے آن تک تو اڑے نال ہم کلاموں نے اللہ میری حاضری بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میرے ذمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا موضوع لگایا گیا ہے استیج دی زینت مولانا صحف اللہ صاحب حفیظہ اللہ تشریف فرمانے بھائی خلیل عامد صاحب تشریف فرمانے اللہ پاک سب احباب دی تشریف آورین اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے بڑی شدی سردی سیں میں مولانا زید صاحب انہوں کیا میں تھانڈ بڑی ہے پروگرام انہوں اگے پچھے کر لیے بدل لیے ہو کیا کوئی گال نہیں ماشاءاللہ تسی پوری محبت نال تشریف فرماجے اللہ پاک تو اڑا آنا قبول فرمائے اللہ اس تھانڈ دے بدلے جنت دا رستہ آسان فرماؤ دے اچھی آمین جو میں تسی تھانڈا چاہے ہو نا اے میں ذرا میں تو انہوں زیادہ نہیں کہنا تسی ماشاءاللہ بڑی محبت نال تشریف فرماجے اللہ تو اڈی تشریف آورین قبول فرمائے سیرد مختل پہلو نے جس پہلو بھی تذکرہ کریے آلہ افضل بہترین نبی پاک دی سیرد ہر لحاد نال آلہ نبی پاک دنیا تے آن تو پہلے بھی آلہ میرے پیغمبر دنیا تے تشریف لے کر کے آئے پھر بھی آلہ میرے پیغمبر علی شلام دا بچپن بھی آلہ میرے پیغمبر دی جوانی بھی آلہ میرے مصطفیٰ علی شلام دے مکہ رینہ بھی آلہ مدینہ پاک بھی جانا آلہ نبی پاک اس دنیا تے رہ آلہ نبی پاک اس دنیا تو تشریف لے گا پھر بھی آلہ سیرت ہر لحاظ نال آلہ میں سیرت دا جڑا پیلو تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا جو میں عرض کرنا چاہنا آج دی اس نشست اندر اوہ سیرت دا اے پیلو ہے میرے پیغمبر اس کائنات اندر ایک تڑپ ایک ہرس ایک چاہت لے کر کے آئے نہیں اوہ ہرس کیے اوہ تڑپ کیے اوہ چاہت کیے میں اے سیرت دے پہلو انشاءاللہ عرض کرانگا اللہ دے قرآن اندروں نبی پاک دی زبان اندروں نبی پاک بھی ہرس کیے ہرسان ساڑیاں بھی تمنا ساڑیاں بھی آرسوان ساڑیاں بھی نبی پاک بھی ہرسے میری امت دا ہر بندہ جہنم تو بچ کے تے جنت دا وارس بن جائے میری امت دا ہر بندہ جنت جہنم تو بچ کے جنت دا راہی بن جائے پھر اے دے تے میرے پیغمبر نے میند کی تھی کسے جادوگر کے ہے کوئی غصہ نہیں کیتا کسے مجنو کے ہے کوئی غصہ نہیں کیتا کسے دیوانہ کے ہے کوئی غصہ نہیں کیتا کیتے مہاز اللہ میرے پیغمبر دے رستے دے اندر کنڈے کھلارے گئے نے کوئی غصہ نہیں کیتا میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نو مہاز اللہ دم کٹیا گیا کیا گیا ہے کوئی غصہ نہیں کیتا اپنے آپنوں استقامت اور دسے اے کائنات دے لوگو میں توانو اللہ دا رستا وخان واسطے آیا اللہ دی توحید دا پیغام دین واسطے آیا اور اس ہرستا ذکر رب کائنات نے اپنے قرآن اندر بیان فرمایا سنو ذرا اللہ پاک دا قرآن حال کے کائنات فرما دینے رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرما دینے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوانو بولو بڑےو بولو بچےو بولو نبی پاک دا نامے نامیس میں گرامی آیا ہے نبی پاک دے نامتے ذرا پیار نال محبت نال عقیدت اور الفت نال میں تے اکثر کیا کرنا نبی پاک دی ذاتی تے ساڑے کولے جنے تیسا تو اڑے کولوں درود دی اپیل تے درخواست کرنے آ روز مرہ دا مسئلہ ہے ایک دن دا تے مسئلہ نہیں خطبہ جمع ہوئے درس قرآن ہوئے سیرت تو نبی کانفرنس ہوئے اے سبق بار بار یاد کرنے والا نی نبی پاک دی ذات مقدس تھے اے کوئی کم اسی کلے صدوان در بیٹھ کے نہیں کر دے اے تے اللہ دے فرشتے بھی کر دے نے بلکہ پوری کائنات دا مالک بھی کر دے میرے پیغمبر تے درود پڑن والا کنجوسی نہیں کرنے اپنے آپنوں بخیلہ اندر نہیں لکھوانا مسجد اندر بہار بن جائے خوشی دا سما بن جائے تو اڈے چیرے آتے رون کا جائے نبی پاک دا نام سن کے میرے تو اڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہلے تھوڑے تھوڑے بجے بجے چیرے نے مسکرات نہیں آئی بہار نہیں بنی چلو انج کہلے نینہ نلے ساتھیان دی فرمیش پوری ہو جائے گی اے سونا آیا تے مک گئے ہنے رینے ہوئے تو ہی دو سنت دے سوے رینے اے سونا آیا تے مک گئے ہنے رینے ہوئے تو ہی دو سنت دے سوے رینے او دی ساتھ تے پڑ درو داندی برسات کریں دے آنے بجاوے جڑی بچ گئی زندگی دے ل آدھے او دینات سنیں دے آنے بجاوے شالہ حسن و حسین دے نانے دی گال بات کریں دے آنے بجاوے تے کہا تک کے حلیمہ سونے نو اس سونے تے من مونے نو کہا تک کے حلیمہ سونے نو اس سونے تے من مونے نو ایک ہسرت میری چند عربی تیرا مکھ تکیں دے آنے بجاوے جڑی بچ گئی زندگی دل آدھے او دینات سنیں دے آنے بجاوے تے کہا پاک صدیق نے غار ہووے ایک میں ہوا دو جا یار ہووے کہا پاک صدیق نے بابا جی کہا پاک صدیق نے غار ہووے ایک میں ہوا دو جا یار ہووے ساپ ڈنگ مارے پاوے اللہ خوانی مکھ یارت کے دے آنے بجاوے شالہ حسن و حسین دے نانے دی گلبات کنین دے آنے بجاوے میرے توڑی آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے قرآن نادل فرمایا نبی پاک بیاں ہرسان دا تذکرہ فرمایا اللہ فرما دینے لقد جا اکم رسولم میں نا انفسی کو میں عزیزن علیہم انت مہری سنا علیکم بیلم امنین رو فر رہیم اللہ فرما دینے انجدہ میں توانوں رسول اتا فرما دی تے انجدہ میں توانوں راہ پر اتا فرما دی تے انجدہ رہنما اتا فرما دی تے انجدہ مرشد کامل اتا فرما دی تے جتیاں ہرسان لگیاں میں میری امت دا ہر بندہ چہنم تو باج کے تے جنت دا وارث بن جائے اوئے صدوں دے رہن والے ہو اردہ گرتوان والے ہو کتاب سننا دے ہو پروانے ہو ہرس کی یہ نبی پاگ دی آمینہ دے لال علیہ السلام پر ماندینے او جیڑا یہودیاں دا بچہ ساڑے بچیاں نالکھے لن والا آج نظر نہیں آ رہے آمینہ دے لال جی ہو بیمارے تے میرے مرشد پاگ پر ماندینے آؤ اسیوں دا جا کے پتا کرے آئیے ہودیاں جا کے تمارداریاں کرے آئیے میں رب دا واسطہ دے کے جھو دریوں توڑے کولوں سوال کرنا میں اللہ دا واسطہ دے کے جھٹ زمیداراں دے گے رب دا واسطہ دے کے ہاتھ بن کے درخواست کرنا اے نبی یہودیاں دے دروازے تے جا رہے ہیں او نہ دے بچیاں دی تمارداری کرن واسطے آج تو اس نبی دا کلمہ پڑھ کے اپنے باپ نو پچھنا گواراں نہیں کر دا اپنی ماں نو پچھنا گواراں نہیں کر دا اپنے چاچیاں تھا یا ماں میاں نو پچھنا گواراں نہیں کر دا چھڑو جیو نادی کی گل کرنی ہے میں آج ہی حدیث پڑھ رہے آساں آمینہ دے لال علی سلام نے فرمایا جیڑا کتا تعلقی کر دے میں محمد دا او دنال کوئی تعلق نہیں اس بندے دا ایمان نال بھی کوئی تعلق نہیں توجہ فرمانا میرے پائی جان نبی پاک یہودیاں دے دروازے تے گینے تے اینج میرے مصطفی علی صلات و السلام جو دوئے نادے کار پہنچے نے تے اے نبی پاک نے ایدیاں تی مارداریوں فرمایا نے بچہ زندگی مودی کشم کشندرے اے دے باپ نے اینج کر کے نہ تورا تے اے دے سامنے کھولیے تے تلاوتاں کر رہے ہے تے آمینہ دے لال علی سلام فرمادے نے اے بزرگاں میں نودہ سے اس کتاب اندر میرا بھی کی تے تذکرہ ہے کہ نہیں اے نسر حلا کے کہ آئے دے اندر تو آدھا تذکرہ کوئی نہیں بچے نے اپنیاں ساریاں قوتاں تے طاقتاں کٹھیاں فرمایاں کہنے لگے آمینہ دے لال جی میرے ابو چوٹھ بول دے نے کتاب ساڑھی تذکرے اللہ نے محمد مصطفیٰ دے کر چھڑے کتاب ساڑھی تذکرے تو آدھے نے کیوں نہ میرے نبی پاک دے تذکرے ہو نہ اللہ جو قرآن اندر کہنے محمد الرسول اللہ وَاللَّذِينَ مَعَوِ عَسِدَّاؤُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاؤُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجَّدِ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَ سِيمَاؤُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ عَسَرِ سُجُودِ ذَعْلِكَ مَسَلُهُمْ فِي تَوْرَاتِ وَمَسَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ اللہ نے تو رات انجیل اندر بھی میرے پیغمبر دے تذکرے کر دیتے اللہ اللہ پھر میں توڑا مو مٹھا نال نال کرواندہ جاوا زیکہ تو انو دیندہ جاوا توڑے لباتے کھانڈ پاندہ جاوا کتھے میں نوشہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ یاد آئے کتھے میرے یزدانی نے تڑپ کے کہنا اے تسی تے کہندے ہو تو رات انجیل اندر اللہ نے میرے پیغمبر دے تذکرے کی میں کر دیتے نے اے چار چفیرے پیان سونے دیا تم مانی چار چفیرے پیان سونے دیا تم مانی خلق میں ٹھے سو سیت کر دیتے تم مانی اللہ لیاوے موقع میں قدم جا چمانی ہو جے سمسام اتے فضل غفاردہ نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اے اندر ورفان وعدا کیتا رحمہ سنو سیرت نبی سنو کہ میرے مرشد پاگدہ تذکرہ سنو نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیان تو وکھرا شان پایا سلطان نے کر کر ویکوں پہنچے آ اے نام سرگواردہ آجی نام محمد والا کال جے تھاردہ افضلتِ آلہ میرا کی دعوی نوٹ کر دھجا اے افضلتِ آلہ جیڑا پوری خدائی تھی تھمہنا نارونا جے صدی جدائی تھی کافرہ نے کلمہ پڑھیا جل دی سبائی تھی کر کر ویکوں پہنچے آ اے نام سرگواردہ آجی نام محمد والا سلاللہ علیہ السلام اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے تذکرے کر دی تھی تے جدو آمینہ دے لال علیہ السلام نے دی کفیت بے کھینا آقا برمادے نے بیٹا پڑھا اسحدوں اللہ الہاں پڑھلو پڑھلو ودینوں ڈر کوئی نہیں لا الہاں گاج کے پڑھو لا الہاں توحید والے ہو اللہ کرے ایک کلمہ پڑھ دیا موت آج اللہ الہاں اللہ اللہ میں اللہ دی قسم کال سوشل میڈیا تیک ویڈیو بے خریاساں میں بزرگاں کو لوں دعا کروانا چاہنا میں علماء کو لوں دعا کروانا چاہنا میں توڑے نیک لوگاں کو لوں دعا کروانا چاہنا میں نہ ایک بار دیکھ اسے ملک دی ایک ویڈیو بے کی امام صاحب نماز پڑھا رہے نے نماز پڑھا دیا پڑھا سیو لکی دا امام رفل یدین نماز پڑھ رہے ہیں رکو گیا ہے تے رکو تو کھڑے ہوکے نے رفل یدین کی تے سونا چٹا لباس پایا ہے اینج سجدے دے اندر گیا ہے تے سجدے دے اندر پڑھ رہے ہیں سبحان ربیال آلہ سبحان ربیال آلہ سبحان ربیال آلہ پڑھی جا رہے ہیں سجدہ ذرا لمحہ ہو گیا ہے تے پچھو دو مقتدیاں نے اینج کر کے نہ سر چک کے وے کے ہے تے امام صاحب دی روپ پرواز کر چکی ہے اندر دے اندروں ایک بندہ اگے ہوکے نماز مکمل کرواندہ ہے اوئے جٹ زمیداروں میرے ویروں تے میرے بزرگوں جانے جہان چھڑ جانے اے بھی تے اللہ دی ادالت اندر آئے گا نا اے بھی اپنے رب دے سامنے پہ سوئے گا اللہ برمان گے میرے بندے کیلے کی آئے ہیں آکھے گا سونے آس سر سجدے دے اندر سیں تے میں کہہ رہے ہیں سبحان ربیال آلہ سبحان رب اللہ ایسی موت عطا فرمات گاج کے آمین کا وہ یار اللہ چنگی موت عطا فرمات اللہ سجدے والی موت عطا فرما دے میں تے اکثر تذکرہ کریا کرنا میں نو تے کاری عبد المتین اصغر سابی نہیں پھول دے جدو اپنا قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے سنے تے کہہ رہے سنو اولائیک اللہ دینم تہن اللہ ہو قلوبہ ہم لتقوہ لہم مغفرت و عجر عزیم میں نو تے عبد المتین اصغر رحمت اللہ اللہ علیہ نے پھول دے ادرو قرآن پڑھ رہنے تے نبی دے یارند تذکرہ کر رہنے نبی دے یارند عظمت بیان کر رہنے تے کہیں دیاں کے دین اللہ ہم مغفرت و عجر عزیم اتھے یہ روح پر وعد کر جان دیئے میں نو تے اپتوں کی دا محمود باسی نہیں پھول دا گیڑا بیت اللہ دے مطاف اندر لمحہ پہ ہے احرام دی حالت اندر انج مسلح سر تھلے رکھے ہے تے جمعے تو پہلے دا ٹیمیں تے انہیں کیا چاٹرام ہی کر لئے انج لیٹے احرام دی حالت اندر کسی آکے جگائے حضر صاحب اٹھو نماز دا ویلہ جمعے دا ویلہ ہو گیا تے انہ دی روح پرواز کر چکی ہے اے بھی تے اللہ دے دربار اندر آئے گا اے تھوڑے دن پہلے نہ فیصلہ بادی باتیں اے صدیقہ باد میں ایک مسجد اندر جمعہ پڑھان گیا او تھوڑا معزن زہر دی ازان پڑھ کے انج سنتا پڑھن واسطے بزرگ بیٹھے نے پہلی رک دے رکو تو بعد انڈ کر کے بابا ڈگئے تے روح پرواز کر گئے میں دعا کرنا اللہ چنگی موت تا فرما دے کلمے والی موت تا فرما دے من کا نہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جن نے کہلے لا الہ الا اللہ جنت اندر چلا جائے گا ممات پہ ہوا یا علمو انہو لا الہ الا اللہ داخل الجنہ من آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ اور کہنا دے لوگوں ادروں میرے پیغمبر کہہ رہنے بیٹا پڑھا اشہ دوں اللہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ اللہ 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 الہ الا اللہ نبی پاک علیہ السلام پڑھا رہنے ایدنو جناب کلمہ مکے ہے ایدنو سامک گہنے اللہ اللہ میرے پیغمبر بڑی خوشنے میرا دل کردہ میں تھے کلمے دی گالوی سناندہ جاوا کلمے داوی ترجمہ کردہ جاوا بجے پیاس نسب نم سوئے آن تھی ہیرے لال نی لاب دے ٹوئے آن تھی تے بابا پو تے نہیں منگین دے موئے آن تھی پڑھو لا الہ اللہ حالے تے تسی ٹائیاں تینا کہنٹیاں دا خطاب سیر تے جناب یوسف سنیے تے جے کلمہ ہی نہیں میرے نال پڑھو گے تے کینے کم چلے گا اے بجے پیاس نسب نم چوئے آن تھی ہیرے لال نی لاب دے ٹوئے آن تھی تے بابا پو تے نہیں منگین دے رحمان اگے انہیں عرض نہ کیتی سلیمان اگے پڑھوے خط راکھے قرآن اگے پڑھو لا الہ اللہ میرے پیغمبر پر ماندے نے پڑھ بیٹا اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ وعشہدو انہ محمد عبدہو ورسولو ایدروں کلمہ مکے ہیں ایدروں ساموک گہ میں اللہ کرے ساڈے نال بھی انجیووے پتہ نہیں تو اڈا کیوں نہیں کلمہ پڑھ دیاں مرنو دل مرنا نہیں جے کیوں بھئی مرنا نہیں مرنے جہان چھڑ تسیتے اینج پتھر بان کے بیٹھے ہو جو میں مرنا ہی نہیں مرنے جہان چھڑ جانے آمینہ دلال علیہ السلام بڑے خوشنے جگاندے پیر جی انہیں کیوں خوش ہو آپ فرماندے نے میں کیوں نہ خوش ہوا میری امت دا ایک بندہ جہنم تو بچ کے جنت دا وارث بن گیا ہے جنت دا راہی بن گیا ہے پھر کہنا پوے گا لقد جا اکم رسولم من انپوسیقم عزیزن علیہما انتم حریسن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم ہرسان لگیاں نے میری امت دا ایک ایک بندہ جہنم تو بچ کے آؤ توانو مدینے لے جاؤں جانا جے چلیے اکھان بند کرو مدینے جانا جے چلیے اکھان بند کر کے نہیں جانا اکھان کہیں آنیاں جا کے تے کھول کے اکھاں سارا کو جو تھے ویکھنے تے کھول کے ہی واپس آنے اللہ مدینے لے جائے مسجد نبی ایک کچھی مسجدیں ادی رات دہ ٹیمیں میرے مصطفیٰ مسجد نبی اندر کچھا سینے تے ہاتھ بننے نے آقا کہہ رہنے اللہ من نے میرے نبی نہ دعاں کر رہنے ابراہیم نبی کہہ انتو عزب ہم فا انہم عبادک اللہ جے تو انہوں عذاب دیمیں تے تیرے بندے نے معاف کر دے میں تے تیری مرضی ہے اللہ میں تے رو رہے ہیں میں نو میری امت دا بڑا غم حری سنا لیکم عزیز ان علیہ ماں انتم حری سنا لیکم بالمؤمنین رو پر رہی ہیں اللہ برما دینے جبریل جا پوچھ کے آ میرا سونا کیوں رو رہے ہیں میرا سونا کیوں آنسو بہار ہے میرے مدنی دے آنسو کیوں پہ ٹک دینے جبریل آگے نے سونے ہو کیوں روندے پہ جے اللہ میں اپنے واسطے نہیں رو رہا میں تے اپنی امت دے غم چھ رو رہا میں تے اپنی امت دے غم اندر رو رہا ہوا حالاں اللہ نو پتہ نبی کیوں رو رہنے جبریل واپ جا کے دے نبی اپنے واسطے نہیں اپنی امت دے غم اندر رو رہنے اللہ برما دینے سن نو رزی کا فی امت ہی کا چاہ میرے پیغمبر نو دستے ہو امت دے بارے پریشان نہیں ہونا جی میں تسی راضی ہوو گے میں انجی راضی کر چھڑھاں گا اللہ کی میں راضی ہوں گے میرے پیغمبر کی میں راضی ہوں گے اللہ کل کے آمدہ دے نوئے گا میرے مرشر پاک نو دنیا تے ویہرس میدان محصر اندر ویہرس آدم علیہ السلام کلے سارے جانگے بابا جی کہنگے آج میری گل نہیں بننی ادھا حبو الہ غیری ہی میرے تو علاوہ کسے کل جاؤ جنابِ ابراہیم کل او بھی کہنگے ادھا حبو الہ غیری میرے تو علاوہ جاؤ چل دیاں چل دیاں جنابِ عیسیٰ کل آئے جنابِ عیسیٰ کہنگے ادھا حبو الہ محمدین ادھا حبو الہ محمدین تینوں میں نولامہ دیتا جاندہ ہے اے وابیاں نو چھڑو جی بے مرشدینے میں بے مرشدہ نہیں میں بے مرشدہ بولو میں بے مرشدہ اوہ مرشد والو بولو میں بے مرشدہ میں بے مرشدہ نہیں ادھا حبو الہ محمدین سارے میرے مرشد پاک کلا جانگے آقا اللہ دے سامنے سجدے دے اندر پہ جانگے اللہ پر مانگے ارپا را سکا سال تو تائش بات شبا سونے آسیر چکلو تسی منگ دے جاؤ میں اتا کر دے جاؤں دنیا تیری امت دی ہی رس کیامت والے دن بھی امت دی ہی رس اور دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے جدو کل نبیہ اتھے نا کرنی میرے پیر نے بس اتھے ہاں کرنی جدو کل نبیہ اتھے نا کرنی میرے پیر نے اتھے ہاں کرنی کل نبیہ میرے مرشد نو اپنا امام بنا لینے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے اڈیاں چوک چوک لوکی وے کھنگے ایسا نوالا کون آئے اڈیاں چوک چوک لوکی وے کھنگے ایسا نوالا کون آئے پڑ بسم اللہ حمد دھے چندے نو میرے پیر نے جس وے لے چالے نے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے تے ہن جملہ زائے نہ کرے آجے میمن یا جنت بوں سونی ہے پر اس دن اس تے روجوں سین کس دن او کس دن روجوں نے میمن یا جنت بوں سونی ہے پر اس دن اس تے روجوں سین کس دن جس دن سن یارہ میرے آقا نے او تھے ڈیرہ لالین دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے آج قیامت والے دن عرفہ را سکا سال تو تائش با تو شبا سونے حشر چوک لو تسی مانگ دے جاؤ میں عطا کر دا جا مانگا میدانِ محشن اندر بھی لقد جاکم رسولم منعن پوسی کم ہر نبی کہہ رہے ہیں رب نفسی رب نفسی آج اگر رب امتی کہہ رہے ہیں تے میرا محمد کہہ رہے ہیں سل اللہ آج میدانِ محشن اندر بھی امت دی فکرے تے میرے محمد نو فکرے سل اللہ علیہ وسلم نبیان سارے ہاں جواب دے دینا ہے نبیان سارے ہاں جواب دے دینا ہے اگر میدانِ محشن اندر بھی کام مانا ہے تے میرے محمد دی ذات نے کام مانا ہے سل اللہ اے جس نبی دی سیرت جس نبی دی سیرت پیغام اسی تو انو دینے او جے میرا پاک محمد سل اللہ علیہ وسلم اور کائنات دے لوگو سن لو اس کائنات اندر بڑے بڑے حسین بڑے بڑے خوبصورت بڑے بڑے اعلی بڑے بہترین تو اڑی آکھا مشاہدے کر دیا انگیا پر جمیدہ اللہ نے میرے محمد نو بنایا ہے کائنات اندر اینڈ دا کسے نو بنایا نہیں بنایا اسی ایسے باتے تھے اس پیغمبر دی سیرت ساڑھے کو لے یا گال رب دیئے یا رب دے رسول دیئے دو ماں تو علاوہ تھی جی گا لے نہیں اسی اللہ تیو دے رسول دیئے گلنا تے نبی پاک دی حرس آقا پر مانگے اللہ پر مانگے سونیا میں تیری سفارش قبول کر لی لے جا جنا دے دل اندر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان مجود ہے انہاں نو لے جا اپنے نال جنت حزیزن علیہما انتم حریسن علیکم بالمؤمنینہ رعو پر رہی نبی دی حرس کیے نبی دی ترپ کیے نبی دی تمنا کیے آؤ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگان دے پی رب دے حبیب پوری کائنات دے سردار میرے توڑے مرسد عاصم مرسد کامل جنا دے بارے اللہ پر مانگے نبی دے وما ارسلہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین آسان سونیا تو انہوں پوری کائنات واسطے رحمت اللہ عالمین بنایا کتی اللہ پر مانگے نون والقلم وما یسترور ما انتا بینیمت ربی کبھی مجنور واننا لکل عجرن خیر ممنون واننا کلالا خلق نظیم کتی اللہ پاک میرے پیغمبر دیا عظمتان تے شانان دا تذکرہ کر دیا یا ایوہاں نبیو انہاں ارسلہ کا شاہدوں ومبشروں ونزیرا ودائیہ نیل اللہ ہی ہے بیزن ہی ہے واس راجم نیرا کمیں حرسہ لگیاں نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ نے پیر نے جناب علی پاک نو بلایا رسی اللہ تعالی نو آقا پر ماندینے پلا جگہ تے گتے کبیل ہے اتھے گتے نامی بوت دی پوجا ہو رہی ہے جاؤ میرے علی انہاں نو جا کے اللہ دی تو ہی دی دعوت دے ہو جناب علی المرتضی رسی اللہ تعالی نو شیرِ خدا حیدرِ قرار رسی اللہ تعالی نو اپنے نال بندیاں نو لے کے گئے کئیاں لوگاں نے کلمہ پڑھ لیا کئی قیدی بن گئے نے کئی نس گئے نے جیڑے قیدی بنا کے لے آئے نے نا انہاں در مردوی مجود نے اور تمی مجود نے اوئے سیدوں دیرین والے ہو فیصل آبادی ہو توجہ فرمایا جے میں جڑی ہرس دی گل کرنا چاہنا آمینہ دے لال علی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا انہاں کئی دیاں دے رین سیندہ انتظام کر دیو مردوی مجود نے اور تمی مجود نے انہاں کئی دیاں دے اندر ایک بی بی آئی ہے ایک عورت آئی ہے جیدہ نام صفہ ہے آمینہ دے لال علیہ السلام نے اے دے رین سیندہ انتظام کر دیتا ہے ہاتم تائی دی بیٹی ہے عدی دی پہنے میرے پیغمبر علیہ السلام نا انجل لنگ دیا تپ دیا سی حباد آمل سی حبادی زندگی سی حبادی محبت نبی پاک علیہ السلام نال جدوں وے کھینا میرے آقا پرمادے نے نیسا پا اے تھی رینہ ہی تے جم جم رو اپنے ویر کو لے جانہ ہی تے میرے بلوں تینوں اجازتہ نے آمینہ دے لال علیہ السلام نوارز کر دیانے سونے ہو اجازت دے دے ہو میں اپنے ویر کو جانا چاہنیا انہوں جا کے دسنا چاہنیا اوہ جدے کلوں تُو نسیہ بھرنے ہے جدے کلوں تُو پجیہ بھرنے ہے اہلاں سہلاں مرحبا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر کاری محمد اسمائیل عطیق صاحب آمینہ دے لال علیہ السلام دے میرے بلے توجہ فرماؤ بس میں بات نوں اختتام اللہ کے جاوہ آمینہ دے لال علیہ السلام دے اے دے رین سیندہ انتظام کیتا ہے آقا علیہ السلام نوارز کر دیا نے سونے ہو اگر ادازت دے دی ہوتے میں اپنے پراکل چلی جاوہ بینے پیغمبر نے اپنی یونیورسٹی دے سٹوڈنٹا نوں بلائے ہیں آقا فرمان دے نے لے جو تینوے دے پرا دی کل چھڑے آؤ انج کر کے نہ نبی دے یارہ نے اس بی بی نوں سواری تے سوار کیتا ہے لے کے ٹور پہنے نبی دے تلیمی آفتا نبی دے مدری سے دے سٹوڈنٹ نبی دے یار نبی دے صحابہ آج کئنات اندر ساڑے چودہ سو سالبہ نبی دے صحابہ تے بکواس کرنوالا اپنی صبحان نوں کھول دے ہیں محاضر اللہ انہ دا دین مکمل نہیں سی محاضر اللہ سارے پھر گیسر اور کئناتے لوگوں نبی دے صحابہ نبی دے یار انج کر کے لے کے نکلے میں چل دیاں چل دیاں نہ بار چنگل اندر دینے ڈیڑا لائے جدو انہیں ویکھیا تے کنڈے لگ دے جمیں میری پینا رہی ہے اے تے سبا سواری تے سوارے کابلا ہور قریب آیا غور نالوے کیاں واقعی میری پینا رہی ہے اے جدو قریب آئے نا سواری تم اتا رہے ہیں اندر خیمی اندر لے کے چلا گیا آنا کھان پیندہ باد اندر پچھاں گا پہلے دس اے نا نال گئی ہیں اے نا نوجوانہ نال آئی ہیں اپنی عزت بھی بچا کے آئی ہیں کہ نہیں اے نوجوانوں اور میرے ویرو میرے بچے ہو توجہ نال باست سمات بنمایا جے سباہ نے جیڑا جواب دیتے اللہ دی قسمیں لکھا من سونا ہوئے لیکھ لئیے آن دیئے وے عدی وڈیا خیر تو مالیا تو تے چھڑ کے چلا گیا سے اوہ عزتہ باپ دی چار دیواری اندر بھی نہیں ملیا جیڑیا عزتہ محمد غلامہ کلو ملیا نے سل اللہ علیہ وسلم تے نالے آئینا نو بیخنے اے نا نے ٹاٹ دے کرتے پائے ہوئے نے پیرا چا ٹوٹیا جتیا پائیا نے اے نا وال ناوے اے نا وال کیوے نے اے سنوے ویرہ اے جڑے وانگ بکیرہ نال میرے نی آئے پیاری چپ پیاری جتیاں خجی والیاں تے گال ٹاٹ جنانے پا آئے اے لے گیسی مینو تے لے آئے نی مینو اے ڈے نی کرما والے آخ چوکے اے نا مینو نہیں ڈٹھا اے ڈے نی پولے پالے سنوے ویرہ کی پچھنے اے ناندہ حالا ویرہ کی پیاری اے ناندہ سنوے نبی محمد آلہ اے نا وال کی ویرہ تے مرید نے بیکھنے ہی تے جا کے پیر ہوئے اے نا وال کی ویرہ اے تے مقتدینے بیکھنے ہی تے امام جا کے ہوئے اے نا وال کی ویرہ اے تے سامینے جا کے خطیب ہوئے ادی چلے ہے تے میرے مصطفیٰ قل پہنچے ہے اللہ ایکسل ہے کوئی ہے نبی پاک علیہ السلام نکند ہے میں سبادہ پرادیاں آمینہ دے لالیں جے خیمی اندر لے گیا ایک اچھے ٹائی ویسی ہے جگاندے پیر فرمان دینے تو اے دیتے بیہ جاتے میں تھلے بیہ جانا لقد جا اکم رسولم منا ان پسی کم عزیزن علیہما انتم حریسن علیکم بالمؤمنین روف الرئیم جدو اخلاق تے کردار ایک گتار بیکھی ہے ادھی کہہ رہے ہیں عزیزن علیہ ویسی ہے اللہ وحدہ لا شریق وعصہ انہ محمد عبدہ ورسول کیوں نہ کلمہ پڑھ دے اللہ جو کہہ رہے ہیں نبی نو حرسان لگیاں نے نبی نو ترپ لگیے نبی نو تمہ لگیے میری امہ دا ایک ایک بندہ جہنم تو باج کے تھے جنت دا وارس بن جائے پھر انجی ہونے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے اچھی کبو زبان اللہ تسیمی کبو تسیمی کبو تسیمی کبو رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دمیار جس دمیار نے ہاں کرنی ہے جس دمیار جس دمیار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دمیار نے ہاں کرنی ہے پہلے بخصو امت میری آقا فرمان گئے پہلے بخصو اللہ جی پہلے بخصو امت میری اگلی گل میں تاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دمیار نے ہاں کرنی ہے جس نے کی تی اطاعت تیری جس نے کی تی اطاعت تیری جس نے کی تی فرما برداری تیری جنتیں اسیوں دے نہ کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دمیار نے ہاں کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام دنیا تے بھی ہرس کل قیامت والے دن بھی ہرس اے میرے پیغمبر دی سیرت میرے پیغمبر دا مقام ہر لحاظ نال میرے پیغمبر دی زندگی میرے توڑے واسطے بہتری نمونہ میں انتہائی مسکو رہاں اپنے برادر محترم کاری محمد اسمائیل عطیق صاحب دا اللہ انا دا آنا قبول فرمائے اللہ پاک انا دی تشریف آوری باعث برکت بنائے اور اس عظیم و شان کا انفرنسنو اللہ رہنگی دنیا تک آباد و شاد رکھے اور جن احباب نے محنت فرمائیے اللہ انا دیا محنتاں کوشاں کابشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے علاقے بھارت و ساتھی آئینیں بابا جی خالد صاحب تشریف فرمانے بھائی خلیل صاحب تشریف فرمانے اللہ صاحب دی تشریف آوری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے میرے تو اڑواست نجات دا سریعہ اور ثباب بنائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین